پاکستان تحریک انصاف کے لئے بری خبر ثابت وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے کپتان عمران خان عام انتخابات دوہزار شو بیس سے مکمل طور پر آؤٹ ہو گئے ثابت پی ٹی آئی شیئرمین کے لاہور کے حلقہ اینے 122 اور میہوالی کے حلقہ نواسے سے کاغذات مسترد کرنے کی خلاف اپیلیں مسترد ہو گئی ہیں جس کے بعد وہ عام انتخابات دوہزار شو بیس میں حصہ نہیں لے سکیں گے منگل کے روز اپیلر ٹربیونل کے جسٹس تارک ندیم نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے اینے 122 میں کاغذات مسترد کرنے کی خلاف اپیل پر سمات کی اور سمات کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا مسلم لیگنون کے وکیل رمضان چودری کے جانب سے بانی پی ٹی آئی کے اپیل پر اعتراض کیا گیا تھا الیکشن ٹربیونل کے جسٹس تارک ندیم نے سابق چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کی اپیل پر فیصلہ سناتے ہوئے ان کی اپیل خارج کر دی ہے جس کے بعد سابق وزیراعظم عمران خان لاہور کے حلقہ اینے 122 سے الیکشن نہیں لڑ سکیں گے دوسری جانب سابق وزیراعظم عمران خان کے میاوالی کے حلقہ اینے 122 سے متعلق کی جانے والی اپیل بھی مسترد کر دی گئی ہے جس کے باعث وہ اپنے آبائی حلقے سے بھی الیکشن نہیں لڑ سکیں گے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے اینے 122 میاوالی سے ریٹرننگ افسر نے کاغذات نامزد کی مسترد کیے تھے جس کے خلاف انہوں نے الیکشن ٹربیونل میں اپیل دائر کی تھی راول پنٹری ہائی کورٹ بینچ کے الیکشن ٹربیونل کے جج جسٹس چودری افسر نے عمران خان کی اپیل پر سمات کی تھی جس میں پی ٹی آئی رہنما علی زفر نے دلائل دیئے جبکہ ٹربیونل نے 7 جنوری کو اپیل پر فیصلہ محفوظ کیا تھا الیکشن اپیلر ٹربیونل کے جسٹس چودری عبدالعزیز نے اپیل پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ریٹرننگ افسر کا فیصلہ برکرار رکھا